اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک این بیزنس اب آج اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کاروباری مارکٹ سے ہمیں محصول ہوتی ہوئی اہم ترین خبریں دنیا کی تیئی سے بدلتی ہوئی اکانومی اور اس پہ ہمارا تجزیہ اسی کے ساتھ آپ کو گاہی دی جاتی ہے کہ نیکس ٹول وار تک بیٹکوائن کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بیٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے مارکٹ میں موجود فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن میں ٹریڈ جنویر کرنے کا آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کیا جا سکے اکارڈنگ ٹو دا فریش بی ٹی سی ٹیکنیکل انیلیسس سو گائز یہاں پر مارکٹ پچھلے تقریباً اٹھارہ گھنٹوں سے پمپ اینڈ ڈمپ کا شکار ہے لیکن اس بیچ میں آپ کے ساتھ میڈ نائٹ میں ایک ویڈیو شیئر کرتا ہوں اور اس کے اکارڈنگ ہمیں پھر سے مارکٹ میں ایک اچھی ارننگ گین کرنے کو ملتی ہے ان کے لیولز میں آپ کے ساتھ ڈیفنیٹی شیئر کرنے والا ہوں لیکن دو خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بہت ہی اہم دوستو ایک نیوز کا تعلق ہے دنیا کے اس ملک کے ساتھ جس نے یہاں پر خواہش ظاہر کر دی ہے مارکٹ میں اپنے اساسے لے کر آنے کی اور دوسری جانب دوستو ایس ای سی کا کردار دوبارہ سے مارکٹ میں واپس لوٹ کے آ رہا ہے وہ کردار دوستو کیا رنگ لے کر آئے گا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور مزید کوئی ایسی خبر ہو جس کی وجہ سے مارکٹ یہاں پر ڈاؤن ہو رہی ہے اس کا تذکرہ بھی آپ سب دوستو کے ساتھ ہوگا تاکہ آپ کی اگلے بارہ گھنٹوں کی ٹریڈ بھی اور یہاں پر سٹرونگ ہو سکے سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ایم ویڈیو کا نوٹفیکشن مزنا ہو تو میں لائکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز وہ مارکٹ جو میڈ نائٹ میں اچھی خاصی کر چکی تھی اور جب میں نے آپ کے ساتھ میڈ نائٹ کی پرفارمس شیئر کی تو جو بٹکوائن کے پرائس تھے دوستو وہ سکسٹین نائن تھاؤزن ون ہنڈرڈ پہ ورک آؤٹ ہو رہے تھے اور ارلی اندہ مورننگ میں مارکٹ نے بڑا زبردست ریکاور کیا اور یہ ریکاوری دوستو سیونٹی ٹو تھاؤزن فور نائنٹین کی تھی یعنی کہ بہتر ہزار چار سو انیس تک بٹکوائن واپس آیا لیکن ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ مارکٹ سیونٹی ٹو تھاؤزن پہ آنے کے بعد دوبارہ لیکویڈیٹ ہو گئی اس کے اوپر دوستو کمپلیٹ انفرومیشن میں نے آپ کو پروائیڈ کرنی ہے آپ کا اس کے بعد ایک سوال بھی باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ سبی سوالوں کے میں ادھر جواب دینے والا ہوں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ڈومینس میں پوائنٹ فورٹی پرسٹ کی کمی ہوئی ہے یہ روٹین ہے ظاہری بات ہے مارکٹ میں یہاں پر لیکویڈیشن کا سلسل جاری رہا اور انٹری بھی مارکٹ میں ہوتی رہی تو اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں دوستو کہ میڈ نائٹ میں مارکٹ ٹو پوائنٹ سکٹی سکس ٹریلین پہ جا چکی تھی ارلی اندہ مورننگ میں یہ دوبارہ ٹو پوائنٹ سیونٹی پہ آئی اور اب جا کے پھر سے ٹو پوائنٹ سکسٹی وان پہ ہے تو پانچ سو ملین کا سرمایہ آیا بھی مارکٹ میں اور دوبارہ جو لیکویڈیشن سٹارٹ ہوئی تو نائن ہنڈر ملین کی یہاں پر دوستو لیکویڈیشن ہوئی ہے اور اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے پہلے بڑھتے ہیں آج کی اہم نیوز کی طرف سو گائز مجھے کافی دنوں سے انتظار تھا کہ ایس ای سی پتہ نہیں کیوں چھپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے ان کے موں میں زبان رہی ہے کہ نہیں لہذا بیٹکوائن کا جو پمپ تھا وہ تقریباً 37,000 سے سٹارٹ ہوا جب بیٹکوائن سے انتظار پہ تھا اور 73,600 کا اپنے خواہی دیکھ لیا لیکن ایس ای سی بول نہیں رہی تھی تو آج دوستو کیا دیکھنے کو سامنے آیا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہاں پر بقاعدہ طور پر دوستو ایک لیٹر لکھا گیا ایس ای سی کو کہ آپ نے جب سے بیٹکوائن کو اپروف کیا ہے یہاں پر ڈیفرنٹ اساسوں میں کمی ہوئی ہے دنیا کا انٹرسٹ گولڈ اور یو ایس کی سٹارٹ مارکٹ میں کام ہوا ہے اس کے رسپونس میں ان کو جواب آیا اور انہوں نے پھر ایک لیٹر لکھا کس نے؟ ڈیموکریٹس نے یعنی کہ لیٹر میں یہ لکھا گیا ہے کہ آپ کی میرمانی ہے کہ بھائی ابھی جو یہاں پر بیٹکوائن نے انہی مچا دی ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ ابھی فیلحال اگلا کوئی بھی ایٹی ایف اپروف نہ کیجئے گا ورنہ ہم سے یہ مارکٹ سنبھالی نہیں جائے گی کیونکہ دنیا جو ہے وہ اپنی ساری توجہ کرپیٹو کی طرف دے رہی ہے نو جو یہاں پر آپ نے ایٹی ایف اپروف کیے ہیں اس کے بعد امریکہ کی جو سٹارٹ مارکٹ ہے وہ کافی زیادہ مندی کا شکار ہے ٹھیک ہے؟ تو زیادی بات ہے اپنے سانسوں کو دیکھتے ہوئے ڈیموکریٹ نے یہاں پر یہ جو لیٹر رکھا ہے آپ دیکھتے ہیں کس کا رسپونس کیا آتا ہے تو دوستو فیلحال جو اپروف ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہوا ہے اس لیے خطرے کی ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے پرابلم کریئٹ ہو سکتی ہے وہ بھی صرف صرف وقتی طور کے لیے کس کے لیے صرف ایتیریم کے لیے ٹھیک ہے؟ ایتیریم کے لیے ہو سکتی ہے ایتیریم کی ڈیٹ ابھی دس مئی کی ہے لیکن ابھی دس مئی کو بھی اگر ہم دیکھیں تو قریب دو ماہ پڑے ہوئے ہیں تو یہ ڈراما ابھی مارکٹ میں چلتا رہے گا بڑھتے ہیں دوستو بڑی اور دوسری نیوز کی طرف دوستو مارکٹ میں ایک رومر دیکھنے کو سامنے آیا ہے اس لیے یہ رومر بھی مانا جائے گا اور اسے سچ بھی مانا جا سکتا ہے کیونکہ یہ بات جڑی ہے قطر کے ساتھ قطر دنیا کا دوستو واحد ملک ہے جو اس وقت سمجھ لیں کہ بہانے ڈھوڑتا ہے ایسے کاروبار کے جس میں وہ پیسہ لگانا چاہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ریسنٹلی ورڈ کپ ختم ہوا ہے وہ دنیا کا سب سے مہنگا ترین ورڈ کپ تھا بڑی بڑی دنیا کی جو طاقتیں ہیں وہ جب فوٹبول کا ورڈ کپ کرواتی ہیں تو وہ چھ بلین آٹھ بلین دو بلین کے اندر کام ختم کروا دیتی ہیں فوٹبول کا بلکہ ان کا یورپ کا سب سے مہنگا ترین فوٹبول کا جو ورڈ کپ ہوتا ہے دوستو وہ چار پانچ چھ سات آٹھ بلین کے درمیان وہ پیسہ لگا کے بعد ختم کر دیتے ہیں لیکن یہ در قطر نے اتنی بڑی رقم لگا دی جو انکریس کر چکی تھی شاید پچیس سے تیس بلین سے بھی زیادہ یعنی کہ ڈالر سے زیادہ اس کے بعد اس خبر پر بلیو کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوگی سو گیز یہاں پہ قطر جو ہے وہ اس کرپٹو مارکٹ کے ای ٹی ایف کے حوالے سے تین اشاریہ تین بلین کی انویسمنٹ کرنے کا خواہش مند ہیں ایسا رومر مارکٹ میں چل رہا ہے پندرہ مارچ کو یعنی کہ آج صبح سے ہی مارکٹ کے اندر یہ خبریں گردش کرنا شروع ہو گئیں اگر ایسا ہوتا ہے دوستو تو مارکٹ کے اندر ایک بہترین امپیکٹ آئے گا ظاہری بات ہے مائیکل سیلر ہو یا کوئی بھی ہولان مسکو سبھی بڑے بزنس مین یہاں پر بائنگ کر کے بیٹھے ہیں لیکن مجھے ایسے لگتا ہے دوستو کہ یہ خیال ان کو کافی لیٹ آیا ہے کیونکہ تہتر ہزار کو تو ہم کروس کر چکے ہیں سیونٹی تری تاوزن کو اور اب جا کر کہ اگر وہ یہ سوچتے ہیں تو ان کو پھر یہ امید ہوگی کہ شاید یہ جو بٹکوائن ہے یہ تو پھر شاید ایک لاکھ ڈالر سے اوپر چلا جائے اس وقت کسی ایسے بڑے ملک کا یہاں پر انوالو ہونا اس چیز کو ہائلائٹ کرتا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ بٹکوائن میں مزید پوٹینشل ہے کہ پرائس پمپ ہو اب جیسے کہ ہمیں ہالوینگ پہ بھی نظر رکھ رہی ہیں ہالوینگ کے دن بھی ڈے بائی ڈے کم ہو رہی ہیں تو ایوریتھنگ کاؤنٹ ہر چیز یہاں پہ کاؤنٹ ہونے والی ہے تو دوستو اب بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف سو گائز ناو بی آنیدہ مارکٹ اپنے وقت کو انتہائی مختصر کرنے کے لیے بی ٹی سی اور ایتھریم کو ہم لاز میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور آگاز کرتے ہیں بی این بی سے تو دوستو بی این بی کی ہماری یہاں پر جب میڈ نائٹ میں پوزیشن شیئر کی گئی تو فائیو ایٹی وان سے فائیو نائنٹی ٹو اس کی سپورٹ میں نے آپ سے شیئر کی تھی اچھا مزے کی بات دیکھیں کہ جیسے ہی میں نے آپ کے ساتھ یہ سپورٹ شیئر کی ویڈیو پبلک ہوئی تو دوستو سب سے پہلا ہم نے ہائی دیکھا مارکٹ کے اندر پانچ سو اٹھاسی کا پھر مارکٹ تھوڑی سی نیچے آئی اور پھر ہم نے چھ سو بارہ کا ہائی دیکھا تو ابرال ہماری سپورٹ یہاں پر ہنڈرڈ پرسٹ یوٹلائز ہوئی ہے نیکس مارکٹ کے لیے یہاں پر بی این بی کی سپورٹ ہوگی دوستو پانچ سو ارسٹ دوستو یہ سترہ ڈالر کی سپورٹ آئی ریزسٹرس ہے اسی کے مطابق مارکٹ میں بی این بی میں ٹریڈ ہو سکتی ہے اور کلوزسٹ ون رہے گا یہاں پر پانچ سو بہت تر اس کے بعد دوستو فیوچر کی ہماری پوزیشن تھی فائیو ایٹی سکس پہ ہم نے فائیو ڈالر پلس کی ٹریڈ لینی تھی ہنڈر پسٹ کامیاب رہی نیکس مارکٹ کے لیے اگر آپ بی این بی کو یہاں پر یوٹلائز کرتے ہیں تو دوستو بی این بی کی اینٹری ہوگی یہاں پر فائیو سیونٹی ایٹ سے آپ چار ڈالر پلس کی ٹریڈ دیں گے اس سے پہلے نہیں اس کے بعد دوستو سولانہ کی ہماری یہاں پر سپورٹ ٹریڈنگ کی پوزیشن تھی ون سکسٹی تھری پوائنٹ فیفٹی جہاں پر دوستو سولانہ نے ہمیں جو کہ اپنا جو لو دیا وہ لگ بھگ اس کے قریب تھا ٹھیک ہے میڈ ڈائیٹ میں کیونکہ سولانہ کے پرائیس تھے ہی یہاں پر ون سکسٹی فور پوائنٹ ٹوائنٹی پہ روٹیشن چل رہی تھی تو جس دوست نے بھی سپورٹ کے طور پر سولانہ کو یہاں پر یوز کیا سولانہ نے خواہی دیا ون ایٹی سکس پوائنٹ فیفٹی کا تو دوستو یہ قریب یہاں پر دوستو تئیس ڈالر کی ٹریڈ جنریٹ ہوئی سولانہ نے اپنا پچھلے ساڑھے تین سال کا تین سال کا سب سے بڑا خواہی دیا سولانہ اس وقت دوستو مارکٹ میں ٹرینڈ کر رہا ہے اور فیوچر کا ہمارا ٹارگیٹ تھا سولانہ کے اندر ون سکسٹی تھی پوائنٹ فیفٹی پہ دو ڈالر پلس کی ٹریڈ یہ بھی ہنڈر پسند کامیاب رہی لہذا دوستو رسک منجمنٹ کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ سولانہ کو اگر آپ فیوچر میں ہی یوز کریں تو بہتر ابھی سپورٹ میں اس کو وقتی طور کے لیے پوسپون کر دیں اگر کرتے بھی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی انبیلیویبل ڈاؤن فال دیکھنے کو مل سکتا ہے اور وہ ہوگا دوستو کم مس کم ساڑھے تیرہ ڈالر کا یہ ہمیں اچانک ایک سو تریسٹھ تک لے کر کے جا سکتا ہے یہ میں آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں کیونکہ بہت سے دوست آئیڈیا مانگتے ہیں فیوچر کے لیے دوستو وان سیونٹی سکس پوائنٹ سکسٹی پر آپ اس میں دو ڈالر کی جو کہہ شورٹ ٹریڈ اپلائی کریں گے اب بات کرتے ہیں ایکس آر پی کی تو دوستو موجودہ مارکٹ کنڈیشن کے اندر ایکس آر پی کی ہماری پوزیشن تھی پوائنٹ سکسٹی فائیٹی سے پوائنٹ سکسٹی سکس ایٹی کی تو دوستو ہم نے اس میں ہائی دیکھا پوائنٹ سکسٹی سیونن سکسٹی کا اب آپ دوستو کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ صبح کے ساڑھے پانچ تک مارکٹ نائنٹی پرسنٹ ریکوور کر چکی تھی کیونکہ بٹکوائن نے بہتر ہزار چار سو انیس کا ہائی دیا تھا اینیوے نیکس مارکٹ کے لیے یہاں پر آپ ایکس آر پی کو سپورٹ میں یوز کر لیں تو اٹس اگوڈ ڈسیجن پوائنٹ سکسٹی تھری ٹین سپورٹ کے لیے کچھا لیول رہے گا اس کے بعد دوستو کارڈینو میں ہماری پوزیشن تھی پوائنٹ سیونٹی تری فورٹی کی ہم نے پوائنٹ سیونٹی تری فورٹی یعنی کہ کرنٹ پہ اسے یوٹلائز کیا ٹھیک ہے ہم کرنٹ پہ ایڈی اے میں یہی لیول پہ تھے اور اس وقت دوستو ہم آ چکے ہیں سیونٹی ٹو سینٹ پہ اب کچھ دوست کہتے ہیں کہ اسمان بھائی جب ویڈیو میں پہنچتی ہے تو لیول آگے نکل گئے ہوتے ہیں تو دوستو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سینٹس کی پروان نہ کیا کریں اب جیسے کہ کارڈینو اس وقت پوائنٹ سیونٹی ٹو سیونٹی ٹو سیونٹی پہ ہے جب یہ ویڈیو آپ تک مہنچے گی تو یہ پوائنٹ سیونٹی ٹو سیونٹی ٹو سیونٹی پہ بھی ہوگا تو آپ اسے بائی کر سکتے ہیں لیکن سپورٹ کے اندر رہتے ہوگے آگے بڑھتے ہیں شیبائنو کی دوستو ہمارے پاس بائنگ موجود ہے 4029.50 کی ہم ارلین دا مورننگ میں اس میں پروفٹ میں تھے لہٰذا اتنے پہ نکلنے کی ضرورت نہیں ہے آپ 4033 پہ ایکزٹ لے سکتے ہیں پولکا دوٹ کا دوستو ہمارا ٹائگر تھا 11 ڈالر کا اسے ہم نے مد ڈائیٹ میں اچیو کر لیا تھا ارلین دا مورننگ پولکا دوٹ نے ہمیں ہائی دیا 11.70 کا 70 سیڈ کی ٹریٹ کے ساتھ دوستو ہم دوٹ سے نکل چکے ہیں نیکس مارکٹ کے لیے دوٹ کی سپورٹ ہوگی 10.40 کی اس کے بعد دوستو چین لنک ہم نے 20.10 پہ بائنگ کرنا تھا ٹھیک ہے اور وہ دوستو 20.10 کے بعد اب تک اب نہیں ہو سکا تو فیلحال this is the first token ٹھیک ہے جس میں ہم 55 سینٹ کے لاؤس میں ہیں یاد رکھئے گا چین لنک is the first token اگر آپ کو second step بائنگ کرنے کی ضرور پڑتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ 15.50 سے پہلے ہم اس میں انٹری لینی چاہیے وہ دوست جو نیئر کوئن کا ٹرینڈ دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے کہ سوان بھائی نیئر نو ڈالر تک پہنچ چکا ہے کہ ہم اسے بائنگ کر سکتے ہیں یس یو کین دوستو 7.70 لانگ ٹرم کے لیے بیسٹ رہے گا اس کے بعد دوستو مدنائٹ کی ہمارے پاس بائنگ موجود ہے بی سی ایچ میں 4.38 کی ارلی ان دا مورننگ بی سی ایچ نے انبیلیویبل یہاں پر لو دیا دوستو اور وہ لو تھا 393 کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں پر اگر سیکنڈ سٹیپ آف بائنگ کرنی پڑتی ہے تو وہ ہوگی 3.80 کی 380 کی دوستو دو کوئن ہو گئے بی سی ایچ ٹھیک ہے لنک کے بعد بی سی ایچ اور تیسرا کوئن ہے یونی سوائپ 13.55 پہ حصے ہم نے بائی کیا اور ہمیں صبح ہی اس میں سے ایگزٹ مل گیا یونی سوائپ نے دوستو 13.55 کے بعد ہائی دیا 14.13 کا ٹھیک ہے یہ تقریباً 58 سینٹ کی ٹریڈ ہمیں الحمدلہ یہاں پر جنریٹ کرنے کو ملی نیکس مارکٹ کے لیے آپ یونی سوائپ کو 13 ڈالر پہ یہاں پر بائی کر سکتے ہیں ابھی تک ہمارے پاس اس سے پہلے کتن نہیں اس کے بعد دوستو آئی ایم ایکس ہمارے پاس 3.40 کی بائی مجود ہے ٹھیک ہے ہم اسے سٹل ہولڈ کریں گے اور اب بات کرتے ہیں آر این ڈی آر کی ٹھیک ہے تو دوستو آر این ڈی آر ہم جسے ہولڈ کر کے بیٹے ہوئے ہیں 11.10 پہ آج صبح ہی آر این ڈی آر نے ہمیں 11.96 کا ہائی دیا 86 سینٹ کی ہمیں ٹریڈ مل گئی آر این ڈی آر یہاں پر مسلسل ٹوٹ رہا ہے 10.34 تک کچھ نے ہمیں لو دیا میں سمجھتا ہوں آر این ڈی آر کی یہاں پر سپورٹ ہوگی 10.65 تھوڑا سا پینک بھی ہو کے ویٹ کرنا پڑے nothing bad اب ان لوگوں کی باری آتی ہے جو کہتے تھے کہ ہمیں پیپے بائی کرنا ہے تو دوستو اس وقت پیپے already ایک زیرو انکریز کر چکا ہے تو آپ کرنٹ سچویشن میں پیپے کو یہاں پر گراب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ کے لیے اوپی اپنی ایکسیکٹ پوزیشن پر آ چکا ہے دوستو اور یہاں پر آپ اوپی کو انگلور نہیں کریں گے اب بات کرتے ہیں ڈاگ ویڈ ہیٹ کی ڈاگ ویڈ ہیٹ کی دوستو میں ڈائیٹ میں ہماری پوزیشن تھی 3.05 سے 3.30 کی مزے کی بات دیکھیں ڈاگ ویڈ ہیٹ نے 3.05 کا لو دیا بی ٹی سی ریکاور ہوا اب سبر دس ریکاور ہوا اور 3.56 کا ڈاگ ویڈ ہیٹ نے ہمیں ہائی دیا تو ہمیں اس میں جو اپنی ٹریڈ چاہیے تھی 3.30 کی وہ تو ہمیں مل گئی اب 3.56 تک گیا یہ ایک لیدہ بات ہے مجھے ایسے لگتا ہے دوستو کہ آج کے دن ڈاگ ویڈ ہیٹ وہ 2.80 تک کا لو دے سکتا ہے اچانک سے اسے کے ساتھ دوستو کوکوائن ایکسچینج پر ہماری بائنگ ہو گئی ہے مینٹل ٹوکن پر ایم این ٹی پر گائز یہ 108 پر کھڑا تھا ٹھیک ہے اس وقت اس میں قریب 18 سنٹ کی بڑی کمی ہوئی ہے جن دوستو نے بھی اسے بائنگ کیا ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ ہماری بائنگ کس کے لیے تھی سپورٹ ٹریڈنگ کے لیے مینٹل ٹی پر ہم نے دوستو کرنٹ سپورٹ کے اوپر کون کون سے ٹوکن بائنگ کیے جنہوں نے ہمیں یہاں پر پروفٹ دی وہ ہے دوستو پہلے نمبر پر ہے سائی ٹھیک ہے 0.8230 پر ہم نے اسے بائنگ کیا اور سائی نے ہمیں ہائی دیا دوستو 0.9255 کا آؤٹ کلاس دوستو ہم نے سائی میں سے ارننگ کی اور یہ ٹارگٹ سبھی ہم نے بیٹ گیٹ ایکچینج پر اپلائی کیے آپ نے بقاعدہ بیٹ گیٹ پر جا کے اس کا کمپیریزن کرنا ہے تو دوستو نیکس مارکٹ کے لیے سائی کو اگلوڈ نہیں کیا جا سکتا سائی کی سپورٹ ہوگی 0.8290 کی اس کے بعد دوستو کرنٹ سپورٹ پر جسے ہم نے بائنگ کیا سائی کے ساتھ وہ تھا FTM 0.8170 پر ٹھیک ہے 0.8170 کے بعد FTM نے ہائی دیا دوستو کے لیے ہم FTM کو ترجیح دیں گے 0.7550 کے لیے سو گائز جو مارکٹ کے رات کو حالات تھے میں نے آپ کو فوری طور پر 0.8840 پر لونگ ٹریڈ کے لیے جوپیٹر کو سیلیکٹ کیا اور ہمارا ایکزٹ تھا 0.8840 سے 0.9040 کا جہاں پر جوپیٹر دوستو آپ کو آؤٹ کلاس ٹریڈ دے چکا ہے 0.9750 کی اپنے والیم میں ایکسٹرا سٹرونگ پن لاکر اس نے ہمیں اچھی ٹریڈ دی ہے نیکس مارکٹ کے لیے جوپیٹر 0.9750 سے 0.9650 تک کا لو دے سکتا ہے اور سٹل دوستو اس مارکٹ کے اندر جہاں پر ٹوٹل کل ملا کے 900 ملین کی لیکویڈیشن ہوئی ہے بی جی پی کو ہمیں کوئی فرق پڑتا دکھائی نہیں دے رہا بلکہ بی جی پی نے پوائنٹ یہاں پر 88 تک کا ہمیں لو دیا اور پھر ریکووری کی تو پھر سے یہاں پر اس میں ریکووری مجود ہے میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر ورک آؤٹ کریں لارسٹ میں دوستو ایک ٹوکن میں نے آپ سے شیئر کیا تھا میڈ نائٹ میں 1000 سیٹس ٹھیک ہے 1000 سیٹس کی دوستو یہاں پر جو ٹریڈ رہی وہ آؤٹ کلاس تھی میڈ نائٹ میں جب ہم نے اسے بائی کیا 00068 پہ میں نے اپنے لیے بھی بائی کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے تو 1000 سیٹس نے ارلی ان دا مورننگ تو دوستو وہ مجھے ہائی دیا 0006383 کا ٹھیک ہے مجھے معلوم تھا کہ یہ مارکٹ یہاں پر بولٹائل ہی رہنے والی ہے تو میں نے وہاں پر ایکزٹ کر دیا پھر دوبارہ میں نے کہا آپ کو اس کی جو سیکنڈ سٹیپ بائینگ تھی وہ بتائی تھی 00055 تو اس نے لو دیا ہمیں 00055 کا دوبارہ میں نے وہاں پر بائینگ کی یعنی کہ پیک کی بائینگ کو سیل کر کے لو پے سے بائی کیا اور اس نے پھر یہاں پر ہمیں ہائی دیا ہے دوستو 00058 کا ابھی بھی ہم اس میں گھاٹے میں نہیں ہیں نیکس مارکٹ کے لیے آپ اسے ہولڈ کر سکتے ہیں اور اس کی پوٹنشل ریکووری جو ہے وہ 00062 ہوگی نورمل میں آپ بڑھتے ہیں بی ٹی سی ہوتی نہیں بھی گینر جارڈ کی طرف سو گائز now we are on the chart of کہ ہائی کے بعد دوبارہ مارکٹ گری ہے اور 72 419 کے بعد اب دیکھیں تو دوبارہ سے مارکٹ میں 4000 ڈالر کی کمی ہوئی گیا دوستو ہر ویک کا ایک crash ہوتا ہے ہر ویک کا ٹھیک ہے ہر ہفتے مارکٹ کے اندر ایک آدھا crash دیکھنے کو ملتا ہے تو پشلے ویک کا جو crash تھا وہ تھا دوستو 69,000 ڈالر سے 59,000 وہ تو پشلے ہفتے کی بات ہو گئی اب بات کرتے ہیں اس ہفتے کی اس ہفتے کا crash دوستو بڑا انوکہ تھا 73,600 سے مارکٹ نے ٹو ٹائم لو لگایا ٹھیک ہے تو یہ اس ہفتے کا crash ہے جو شخص یہ سوچے گا کہ کسی بھی صورت مارکٹ بس پمپ ہے پمپ ہے اور پمپ ہی ہے تو دوستو وہ پھر اس کے ذہن میں کوئی پمپ لگا ہوگا ابھی یہاں پر دوستو ہم ایک بگ بریش مارو بوزو کینڈل دیکھ رہے ہیں فور اور کی طرف چلتے ہیں جلدی سے فور اور میں ہم یہاں پر موجودہ کینڈل دیکھیں تو بگ بریش کے بعد یہاں پر آ کر کے ایک سپورٹ بنی ہے اب یہ سپورٹ اتنی مضبوط نہیں ہے دوستو تو آج جو ہمیں اس مارکٹ کا crash دیکھنے کو ملا ہے یہ اس ہفتے کا crash ہے اب جو نیکس ہفتہ چڑے گا اس کا ایک اپنا crash ہوتا ہے اور ایک اپنا پمپ ہوتا ہے اسی لیے ایک نئے ہفتے کی value ہوتی ہے تو دوستو اس ہفتے کا سب سے بڑا لو بی ٹی سی کا ہمیں دیکھنے کو ملا ہے 66,699 مطلب ہم کہہ دیتے ہیں کہ 66,700 کا ہم نے لو دیکھا تو دوستو بی نائیڈ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس 71,900 کی ایک سپورٹ کے اندر بائنگ موجود ہے اگر ہم second buying کرتے ہیں تو minimum 66,500 کی second buying ہونی چاہیے تو دوستو یہاں پر 66,700 تو ہم نے دیکھا دوستو کی پروانہ کرتے ہوئے بی ٹی سی میں second step buying کی تو آپ کی یہاں پہ دوستو trade generate ہو چکی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اس وقت 23,24 ڈالر کا pump موجود ہے اگر آپ break even پہ سیل کرنا چاہیں گے تو اس کا level بنتا ہے 70,000 اب بات کرتے ہیں نیکس ٹیل بار کے لیے دوستو بی ٹی سی کی جو safe side ہے وہ ہے دوستو 71,500 جب تک مارکٹ 71,000 یا چلیں 70,000 بھی پلس نہیں ہوتی 70,500 70,800 تک نہیں آتی آج کے second rating session تک تو مارکٹ دوستو اسی طرح ہی رہنے والی ہے اور آج کیونکہ ADP data بھی آنا ہے ہو سکتا ہے وہ مارکٹ کی recovery کا 22 بنے اور ویلز کی entry کے بھی بہت chances رہیں گے تو دوستو support ہے اس مارکٹ کی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا 66,500 اسی کے درمیان رہے کی مارکٹ اور اگر ہم 68 کو break کر دیتے ہیں اگلے ساڑھے چار گھنٹے کے اندر اندر تو پھر مارکٹ پھر سے downfall کا شکار ہو سکتی ہے اور helpful ٹوکن نہیں کہ ہمارے لئے یہاں پر دوستو uniswap اور solana اب بڑھتے ہیں کنیل چار کی طرف ناوی اور چار ٹوکن مدنائٹ میں دوستو ہم 37 28 پہ تھے اور ابھی بھی ہم وہی پہ کھڑے ہیں ارلی اندہ مورننگ دوستو یہاں پر جو مارکٹ ہے جب recover ہوئی تو یہ 39 34 تک چلی گئی ہماری دوستو جو پہلی بائن تھی ٹھیک ہے وہ تھی 39 50 کی تو مارکٹ صبح 39 34 تک گئی ٹھیک ہے اب اس کے اندر ایک اور step ایڈ تھا 38 50 کا 38 50 ایڈ ہوا 39 50 میں تو دوستو 39 34 پہ ہمارا ایک زبردست break even ہوا profit کے ساتھ اب یہ depend کرتا ہے کہ آپ کیا اتنے ایکٹیو تھے چیتنی ایکٹیو میں آپ یہ سب بیکار ہے اب ہم ایک بگ برش کینڈل دیکھ رہے ہیں without any support فور اور کے اندر مجھے لگتا ہے کہ کوئی سپورٹ نہیں دوستو دیکھیں اب میں کہہ رہا کہ سپورٹ ہونی چاہیے لیکن یہاں پر سپورٹ نہیں ہے تو اب تک ہم نے جو سب سے بڑا لو دیکھا ہے دوستو وہ ہے 3623 کا میری جانب سے سب سے بڑے لوگ کی پردکشن تھی 3500 کی it's good دوستو کہ ایتھریم اپنے آپ کو survive کر گیا ہے تو اب تک جو فیوچر کا جو ٹارگٹ تھا وہ میں پہ پہ کر دوں فیوچر ٹریڈر نے یہاں پر دوستو 3710 پر 3750 کی لونگ پریڈ لینی تھی الحمدلللہ وہ کامیاب رہی فیوچر ٹریڈر نے اگر ایتھریم سے آج ارنی کی ہے تو آپ نے کمنٹ سیکچن میں ضرور ریپلائ کرنا ہے تو دوستو اس مارکٹ کے اندر ایتھریم کی جو نئی سپورٹ بنی ہے وہ ہے 3650 ٹھیک ہے اور میں چاہوں گا کہ ایتھریم 37 پلاس پر ٹریڈ کرے اگر 37 پلاس پر ٹریڈ نہیں کرتا تو پھر یہ جا گرے گا 3650 پر اور اسی کے درمیان مارکٹ آج بر کرے گی ہیل فول ٹوکن رہیں گی ہمارے لئے دوستو یہاں پر سائی بی جی پی اے آر بی یہاں پر ان کو ان کو اگنور نہیں کر سکتے اور سیف سائٹ جو میں نے آپ پہلے بتائی وہی ایتھریم کی یہاں پر ریکووری کے لئے درکار ہوگی سپوز وہ یہاں پر ویلز انٹری کر لیتے ہیں تو 39 کی پھر بھی یہاں پر اسپیکٹیشن کی جا سکتی ہیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ